السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد علی احمد سی اونر پلانٹ پیثالوجی یو ای ایف اس ویڈیو کلپ میں آپ سے یہ ڈسکس کیے جائے گا کہ گندم کو کوئی بھی خواہ جو فلڈ کرنی ہے یا زہر پاشی کرنی ہے یا سلفر دینا ہے یا کوئی اور نیوٹرینس دینا ہے تو اس کا بہترین طریقہ کار کیا ہے تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ گندم کی کھیت کو ایک سائٹ سے پانی لگائیں جب دو سے تین مرلے کے اندر پانی پھیل جائے تو اس کے بعد پیچھے سے ڈرم کی ٹوٹی کھلنی چاہیے اسی طرح جب کھیت کے دو سے تین مرلے رہتے ہوں تو اس وقت ٹوٹی کو بند کر دینا چاہیے یا مکمل طور پر زہر ختم ہو جانا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زہر جو ہے یا فرٹیلائزر جو ہے خاد جو ہے وہ ایک جیسی کھیت کے اندر پھیلتی ہے اس کے علاوہ ایک اور خیال یہ رکھنا چاہیے کہ ڈرم کو ہمیشہ تین سے چار قدم جو ہے وہ نکے سے دور رکھنا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو زہر آم یا خاد فلڈ کر رہے ہیں وہ ایک جیسی کھیت کے اندر پھیلتی ہے اگر بالکل نکے کے قریب رکھیں گے تو پانی جو ہے وہ گھوم گھوم کر ایک سائیڈ پر جاتا رہتا ہے یا دونوں سائیڈوں پر جاتا ہے تو اس طرح جو خاد ہے یا زہر ہے وہ ایک ہی جگہ پر سائیڈ پر اکٹھی ہوتی رہتی ہے اور پورے کھیت میں سیدھی نہیں جاتی جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اب ڈرم دور رکھا ہوتے خاد دور تک جا رہی ہے